چینل پر نئے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک کر اور سبسکرائب کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز روویز کیچن میں آپ سب کا ویلکم ہے کیسے ہیں آپ سب لوگ سب کو میری طرف سے جمعہ کی بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے آمین یا رب العالمین آج میرے کیچن میں بنے جا رہا ہے مزے دار وائٹ سوس پاسٹا کس طریقے سے یہ بنایا ہے کس طریقے سے ہم نے سوس تیار کیا ہے مکمل پیڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہم مکمل ریسپی دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس سے ہمیں موٹیویشن ملتے ہیں اور پھر ہم آپ کے لیے نئے نئی ریسپیز لے کر آتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہم چکن کی کٹنگ کر لیں گے میں نے بونلیس چکن لیا ہے اور کیوبز میں اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے یہ ہاف کے چکن ہے تو چلیے ویورز میں باقی کے انگریڈینٹس آپ کو شو کروا دیتی ہوں کیا ہم اس میں یوز کر رہے ہیں یہ دیکھئے پاستہ ہم نے لے لیا ہے یہ کھلا پاستہ ہے تقریباً چار پیکٹ یہ پاستے کی ہیں ہم اس میں سے ہاف یوز کریں گے ہم نے تین عدد درمیانے سائز کی پیاز لے لیے ہیں اور ہم نے شملا مرچ لی ہیں چار عدد گاجر لی ہیں دو گاجر کو باریک ریٹ کر لیا ہے ہم نے اور شملا مرچ بھی لمبائی روح باریک کٹنگ کر لیا ہے میدہ لیا ہے سوس بنانے کے لیے مکھن لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اوبار لیں گے اپنا پاستہ اس میں میں نمک شامل کر دوں گی ایک چمچ اور ایک چمچ آئل کا میں اس کو تقریباً سات میٹ کے لیے وائل کروں گی اور اس کے بعد میں سٹین کر لوں گی کسی بھی سٹینر میں یہ دیکھیں پاستہ ہمارا وائل ہو چکا ہے تو چلیے اس کے بعد ہم دکھاتے ہیں آپ کو آگے ہم کیا کرنے والے ہیں ہم سوس تیار کر لیتے ہیں وائر سوس تیار کر رہے ہیں بیوز جتنا آپ نے اس میں مکھن یوز کرنا ہے اتنا ہی میدہ یوز کریں گے ہم چار چمچ بھر کے چار ٹیبل سپون اس میں مکھن کے شامل کر رہے ہیں اور چار ہی ہم اس میں میدے کے شامل کریں گے اور اس میں میدے کو اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں دودھ شامل کریں گے دودھ اس میں تقریباً آدھا کلو شامل کریں گے دودھ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم شامل کریں گے اور دیس دیس چمچ چلاتے رہیں گے یہ دیکھیں یہ بہت اچھ سے مکس ہو جائے گا جب یہ اس طرح مکس ہو جائے بہت اچھے سے تو ہم اس میں شامل کر دیں گے ملک بیک کریم میں دو ڈا پہ یوز کر رہی ہوں ملک بیک کریم کے اور ساتھ میں ہم اوٹی ہوئی لال مرچ کے دو ٹی سپون ڈالیں گے اس میں اور ہاف ٹی سپون نمک کا شامل کروں گے ان کے پاسٹے میں بھی ہم نے نمک شامل کیا ہے اور اوریگانو پورڈر اگر آپ کے پاس ہے تو یہ آپ یوز کیجئے اگر نہیں ہے تو سکیپ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ویورز ہماری مزیدار وائٹ ساوس ہوگی ہے ریری تو چلیے اگلا پروسیجر میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے ہم کیا کرنے والے ہیں ایک ہم بڑا سا پتیلہ لیں گے اور اس میں آئل شامل کر دیا ہم نے تین سے چار چمچ اور ایک چمچ ہم نے اس میں لیسن کا شامل کر دیا لیسن ہمارا گولڈن ہو گیا تو ہم اس میں یہ چاپ کیے ہوئے پیاز شامل کر دیں گے کیوبز میں ہم نے کٹنگ کی ہے پیازوں کی چار ہم نے پیاز لیا تھے اس کے بعد ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے یہ کیوبز بھی ہم نے کٹنگ کیا تھا بولنس چکن ہے ہاف کے جی چکن ہے اور اسے تھوڑی دیر ہم کبر کر دیں گے یہ دیکھئے اس نے یہ گل بھی گیا ہے اور گولڈن براؤن بھی ہو گیا ہے شامل کریں گے اس میں لبائی روک کٹی ہوئی شبلہ مچ اور ساتھ ہی اس میں گریٹ کی ہوئی گاجر ڈال دیں گے ہم ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور شامل کریں گے اس میں ایک چمچ سویا ساس کا ایک چمچ کلی ساس اور ایک چمچ ہی ہم سرکے کا شامل کریں گے اور اچھی طرح سے اس کو ہم مکس کر دیں گے شامل کریں گے اس میں ایک چمچ ہم بلیک پیپر کا اور ایک چمچ ہی ہم اس میں کٹی ہوئی لال مرچ کو شامل کریں گے اور ہاف تی سپون نمک کا بھی برس اس میں آپ سپائسز اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں کٹی لال مرچ اور کالی مرچ کو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیہ زیادہ اور اس میں وائٹ سوس ہم شامل کر دیں گے جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے وائٹ سوس بتانا بنانا یہ دیکھیں اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں ویورز اور اب ہم اس میں لاسٹ میں شامل کر دیں گے یہ ہم نے جو باستہ ہم نے میکرونی اپنی بوائل کی تھی وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ویورز میرے گھر مہمان آئے ہوئے تو ہم لوگ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ اسے کم یہ زیادہ بھی کر سکتے ہو تو پھر آپ اس میں سوس اسی حساب سے آپ شامل کیجئے گا بلکہ ہمارا سوس کم رہ گیا تھا تو ہم نے لاسٹ میں اور سوس اس میں بنا کے یوز کیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے بچوں کے لیے اس میں ہم نے اوپر سے ہم نے چیز سپریٹ کر دی تھی کیونکہ بڑے ایوائٹ کر رہے تھے کہ ہم تو ڈائیٹنگ پہ ہے ہم چیز والا نہیں کھائیں گے تو بچوں کے لیے ہم نے اوپر سے تھوڑی سی چیز کرش کر کے اور اس کو پانچ میچ کے لیے ہم نے اوون میں رکھ دیا تھا اور باقی بڑوں نے ہم نے سب نے ایسے ہی یہ کھایا ہے ماشاء اللہ بہت ہی مزے کا تیار ہوا ہے تو ضرور بتائیے گا کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی وائٹ سوس باستہ کی ریسپی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جعادت اپنا رکھے گا دھیر سارا خیال اور دوں میں رکھے گا یاد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ مجھے دیجئے